میرا 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 پدھان منطری سے یہ سوال ہے کہ پلواما ہوا تو پدھان منطری نے غصہ دکھایا اپنا اس کے بعد تو پدھان میں تھنڈے ہو چکے ہیں بلکل ارے بھائی کتنے آپ بتائیے ہمارا کرنل مارا گیا ہمارا میجر مارا گیا ہمارا ایک ڈیوہ ایس پی مارا گیا گلوان میں بیس ہمارے بہادر سپائی مارے گئے اس میں ایک تیلنگانہ کا کرنل تھا پونچ میں نو لوگ مارے گئے اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں راجوری چار اگست دوہزار بائیس میں چار لوگ مارے گئے کوکرناک تین سپٹمبر دوہزار تیویس میں تین لوگ مارے گئے ہاں اور آج پھر ہم دیکھتے کہ کرنل میجر اور ایڈیا اس کی موت ہوتی ہے اور ہم کرکٹ میچ کھیلیں گے احمد آباد میں یہ کہ آپ کی کون سی پالیسی ہے اور آتنگباد کا سنٹر اب کشمیر میں جمہور آئے جنوری میں راجوری میں جو لوگ مر گئے تھے دانگی یہ علاقے میں آپ نے ان کو اب تک نہیں پکڑا اور یہ ہمارے بہادر سپایوں کو مار کر جو پاکستان سے آتے ہیں ان کا ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایسا کیا جسو سائیک آبس بولتے ہیں تو یہ سراسر آپ کی ناکامی ہے پھر پلواما میں جو نیندر موڈی نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا تھا آپ کیوں نہیں دکھا رہے آپ غصہ اپنا آپ کی تو آپ نے کہا تھا یہ سیونٹی ہو گیا سب ختم ہو گیا ارے بھئی کیا ہو رہا ہے وہاں پر ابھی آپ نے کہا کی کرکٹ میچ نہیں 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 یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بھارت کے سپاہیوں سے ان کی جانوں کا کھیل کھیل ہو رہا ہے نا آپ کرکٹ میچ تو یہاں پہ ہو رہا ہے راجوری میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور اور گولیوں سے ہمارے لوگوں کی ہتھیا کر دی جا رہی ہے گولیوں سے گولیوں سے کشمیری پنڈٹوں کی ہتھیا کر دی جا رہی ہے وہ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے بھئی اس کھیل کو تو ختم کریے جو جانے جا رہی ہے کھیل ختم کریے اس کے بعد آپ دوسرا کرکٹ کا کھیل کھیلیے اگر آپ ستہ میں نہیں ہوتے تو آپ کیا بولتے آج خاموش کیوں ہیں آپ جو پاکستان سے ہاتنگبادی گھس کر مار رہے ہیں آپ کیوں خاموش ہیں آپ تو آپ کی کشمیر کی پولیسی سراسر ناکام سابعت ہوئی ہے بی جے پی کی نہیں ہم ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے نرندر موڈی کے سٹیڈیم میں بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوگا اور جو جو لوگ جو مر رہے ہیں جو کرنل مر گیا جو میجر مر گیا جو ڈی وی ایس پی مر گیا جو کشمیری پنڈٹ مارے گئے آپ بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھیں گے بتائیے دیش کو آپ پلواما کے بعد پدھان منتری تھنڈے کیوں پڑھ چکے ہیں ہم اتنا ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں سر ایک اور سوال ہے بیہار کے ایک منسٹر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ رامچاریت مانس جو ہے وہ پوٹیسیم سائنائٹ ہے دیکھیں میرا میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے سمیدھان میں آئین میں کونسٹیٹوشن میں فریڈوم ایکسپریشن ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہے رائٹ ٹو لائف ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے مگر ایک لائن ہے آپ ایسی بات مت کریے جس سے بھارت کا پولولیرزم بھارت کی ڈیورسٹی کو نقصان ہوتا ہے اپنی بات رکھی ہے آپ بولیے کہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں مگر کٹیسیزم میں اور کسی کا بیزتی کرنے میں فرق ہوتا ہے کٹیسائز کریے آپ مگر بیزتی اگر آپ کریں گے اب یہ بھارت ایسا دشنہ پر ہزاروں مذہب ہیں کلچر ہیں تیزی بھی ہیں یہی تو اس کی خوبصورتی ہے اس کو ہم کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر ساناتن دھرما پہ کافی ڈیویٹ ہو رہا ہے سٹالن کے بیٹے میں جو بولا اس کے بعد بہت چل رہی ہے آسام کے پی ایم نے بھی بولا کہ جو چناؤں چناؤں ہیں اس میں نہیں آسام کے مکھے منتری نے اس طرح کا جواب دے کر وہ تو اپنے پدھان منتری کو ایکسپوز کر دیے وہ کہ وقاص پر چناؤں نہیں ہوگا دیش کی سرکشہ پہ ناکامی پہ چناؤں نہیں ہوگا دیش کے نوجوانوں کو روزگار پہ جو آپ نہیں دے سکے اس پر چناؤں نہیں ہوگا جو مہنگائی کو اپنے کنٹرول نہیں کر پایا اس پر چناؤں نہیں ہوگا جو پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں اس پر چناؤں نہیں ہوگا آپ بات کریں گے پرانی بات کریں گے دیش کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گلوبل ساؤتھ کے ہم آہ ہم آواز بن چکے ہیں جی ٹوینٹی کی کامیابی کے دعوے آپ کر رہے ہیں ہاں یونیٹی نیشن سیکرٹی کانسل میں ہمارا کو پرمننٹ سیٹ ہونا ہم دعوے کر رہے ہیں مگر آپ بات کر رہے ہیں دوسری تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آسام کے مکہ منترین تو بڑا ڈیمیج کر دے نرندر موڈی کی ایمیج کو اس طرح کی بات کر کے سر ایک انتیم سوال ہے پرسوس کے پارلیمنٹ سیشن اسپیسل سیشن ہے اور آپ جا بھی رہے ہیں لیکن یہ اسپیسل سیشن کا ایجنڈا بھی کچھ حد تک آ گیا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں جاہر کی جائے ہیں کچھ اور بھی چیزیں نہیں دیکھیں بی جے پی نے پارلیمنٹ سیشن کے دوران میں تری سیونٹی کا ایجنڈا نہیں تھا اچانک لالیا سپیکر صاحب نے اجادت دے دی اسپیکر صاحب کا ڈسکریشن ہے پچھلے آہ مونسون سیشن میں آخری دن آہ ہوم منسٹر نے آئی پی سی آہ سی آر پی سی آہ ایک نیا خانون لایا سپیکر صاحب نے اجادت دے دی تو اب نہیں معلوم یہ تو ہونا نہیں چاہیے بھائی آپ پہلے سے لے دیجی ہم کو آپ کا سپیکر صاحب کو اختیار ہے اب نہیں معلوم اب تو دیکھنا پڑے گا کہ اٹھارہ اور بائیس کے درمیان میں آہ یہ کون سا بل لے کر آئیں گے کیا کرنا چاہ رہے ہیں نہیں معلوم بہت سے لوگ خیاس کر رہے ہیں وہ یہ سو یہ کبھی آئے وہ یہ مجھے نہیں معلوم جب آئے گا دیکھیں گے اس کا جواب دیں گے جب موسیقی